بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے امدرد ہیل ٹیپسی میں آپ کو خوشحامدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ماں کے دودھ کے دس فائدے حضید دوستو جاننا چاہیے کہ نیا پیدا ہونے والا بچہ ماں کا دودھ اس کے لئے بڑا توفہ ہے اور نومولود کے لئے ماں کا دودھ قدرت کا بہترین توفہ ہے جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ماں کا دودھ بچے کے لئے ایک مکمل اور بھرپور گزہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں بعض ماں کو معلومات نہیں ہوتی ہیں اور وہ چند وجوہ کی بنا پر اپنے بچوں کو دودھ پلانا ترک کر دیتی ہیں اس لئے چھوٹے بچوں کے لئے جو نئے پیدا ہوتے ہیں ماں کا دودھ قدرت کا بہترین توفہ ان کے لئے ہوتا ہے بچے کی شکل میں اللہ ربی کریم نے جو ہمیں نعمت اتاق فرمائی ہے اس کے پیداش کے فوراں بعد ماں کا دودھ زرد رنگ کے رکیق مادے کی شکل میں جو ہمیں نصیب ہوتا ہے دودھ میں بعد میں پیدا ہونے والے دودھ کی نسبت خاص قسم کے لہمیات اور پروٹینز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ بچے کے لئے زود عظم غزہ ہے اور اس میں موجود انٹی باڈیز بچے کو بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے لئے بہترین غزائیت کا حامل ہوتا ہے ماں کے دودھ سے حاصل ہونے والے فائدے جس انسان کو دنیا میں بچے کی صورت میں بھیجائے اس کے غزہ کا اس کے جسم کا اس کی صحت کا اللہ ربی کی میں کیسے بند بس کیا ہے فائدہ نمبر ون ماں کا دودھ بچے کو طاقتور اور صحت منت بناتا ہے اس میں ویٹامین اے کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے نمبر دو ماں کے دودھ میں اہم اور مفید چربیلے تیزاب یعنی فیٹی ایسیڈز پائے جاتے ہیں جو نو مولود کی آنکھوں اون کی نالیوں اور دماغ کی سوزش کے لئے نشو نما کے لئے ضروری ہیں نمبر تین ماں کے دودھ میں لخمیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یہ لخمیات بچے کو انفیکشن سے بچاتی ہیں نمبر چار ماں کے دودھ میں پائے جانے والی لخمیات زود حضم ہوتی ہیں ان سے بچے کو الرجی کا امکان بہت ہی کم ہو جاتا ہے نمبر پانچ ماں کا دودھ بچے کو نہ صرف اسحال دست سانس کی بیماریوں دماغ کی جھلی میں سوزش اور کان کی انفیکشن سے بچاتا ہے بلکہ پشاب کی نالی کی انفیکشن سے بھی محفوظ رکھتا ہے نمبر چھے ماں کا دودھ پینے سے بچہ ماں سے قربت اور گہرہ تعلق محسوس کرتا ہے نمبر سات ماں کا دودھ آنتوں کو مضبوط کرتا ہے نمبر آٹھ ماں کا دودھ بچے کو یہ صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس کا درجہ ارادت ہمیشہ مناسب ہوتا ہے اس لئے بچے کو یہ موافق ہوتا ہے نمبر نو خود ماں بچے کو دودھ پلانے کی ویسے کئی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہتی ہے مثلا چھاتی کے سرطان اور ہڈیوں کا بھروبراپن جسے انگلیش میں آسٹیو پوراسس کہتے ہیں اس بیماری سے ماں محفوظ رہتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے نمبر دس اگر ماں کو کسی قسم کا انفیکشن ہو جائے تو اس کے جسم میں خون کے سفید خلیات حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ جسم میں زدہ ایسام یعنی انٹی بارڈیز بناتے ہیں جو انفیکشن کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور یہ دودھ کے ذریعے ہی سے بچے میں منتقل ہو کر اسے انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہم نے آپ کو ماں کے دودھ کی دس فائدے بیان فرمائے ہیں لیکن جاننا چاہیے کہ یہ جو دودھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا توفہ اور نحمت ہے اس بچے کے لئے لیکن اگر ماں کو دودھ پلانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا پھر بھی محسوس کرتی ہیں تو اب محالج کے مشفرے سے عارضی طور پر بچے کے لئے کوئی میاری دودھ لکھوا کر استعمال کر سکتی ہے لیکن جان لینا چاہیے کہ بچے کی حفاظت تب ہی ممکن ہے جب وہ اپنی ماں کا دودھ پینے والا ہوگا ورنہ بچے بچپن میں ہی بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اکسپورٹ کی ایک تحقیق سے معلوم ہویا ہے کہ چار ماہ تک ماں کا دودھ پینے والے بچوں میں صحت کے مسائل کم ہوتے ہیں دی سے مبارکہ ہے جو کہ آپ کی زندگی کی جو نصیتیں ہیں اور پیاری پیاری سنتیں ہیں وہ سب اللہ کے محبو کریم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے وہی کی طور پر عطا فرمائی ہے یہی بات ہم نے یاد رکھنی ہے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ نصیب ہو ہم ان نعمتوں کا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کر دے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ربی کی روشنی میں جان کر آسانی محسوس کریں گے اسلام علیکم ورحمت